اسلام علیکم آئے انشاءاللہ اور نواز شریف کو لائے یہ حلوہ ہی لائے گا آپ چائے اور حلوہ ملا کے لوگ جی نون لیگ نے جناب واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ کسی کے ساتھ بھی پنجاب میں اتحاد نہیں کرے گی صرف دو یا تین سیٹے مسلم بھی کاف کو دے گی اور باقی انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا اور آج استقام پاکستان پارٹی نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ ابھی اتحاد نہیں ہوا ابھی بات چیت چل رہی ہے ٹھیک ہے اگلا ہفتہ سارا پی ٹی آئی کے اوپر رہے جراب اٹھارہ تاریخ کو عمران خان کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں الیکشن ویلیڈ ہوں گے کہ نہیں اس کی اوپر فیصلہ کیا جائے گا اور اٹھارہ کوئی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان سیاست میں حصہ نہیں لے رہا کیونکہ الیکشن کمیشن میں چودہ بندوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ جی فراد الیکشن ہے یہ مقابل قبول نہیں ہے کوئی انہوں نے نہ لسٹ جاری کی ہے نہ نامینیشن پیپر دی ہے تو یہ سب فراد ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر جناب یہ فیصلہ آئے گا اور اس میں کوئی وہ نہیں لگائی گئی اسے کیا کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا یہ ڈیٹ وغیرہ کبھی کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ عمران خان کا کیس ہے پھر انیس طریق کو عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے پھر انیس طریق کو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے کہ جناب یہ ڈپٹی کمیشنر اور ایسی نہ کریں اب دیکھیں نا پھر یہ شرارتیں کر رہے ہیں یقین کرو یہ انہوں نے ان کو ابھی سبق نہیں ملا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جاجبی زیر احتیاب آیا اور وکیل بھی تو ابھی پھر انہوں نے ایک کیس لگایا ہویا ہے پشاور ہائی کورٹ وہ بھی پی ٹی آئی کے پھر پی ٹی آئی کے جناب ایک اور انہوں نے تماشا کر دیا کہ نگران حکومت کو فارق کیا جائے اس میں آہد یوسف اور یہ فواد حسن فواد اور یہ ایجی نون لیگ دے لوگ نے انہوں نے فارق کیتا جائے یعنی کہ یہ شرارہ سے باز نہیں آرہے اصل میجن یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں یہ انہوں نے اینڈ پہ ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ کہیں گے ہو یار وہ معاورہ جڑاسی سنے ہسی کہ آٹھا گندی ہلدی کیوں ہیں وہ تو امران کی اوپر فٹ آتا ہے وہ اب کسی طریقے سے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ الیکشن کا بائی کارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی سارے اشارے مل رہے ہیں یہ ہی اشارے سارے مل رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں کرنے ٹھیک ہے اور جناب نواز شریف کی عظمت کو سلام کرتے جائیں آج وہ عرفان صدیقی سینیٹر ہے اس کا لگا ہوا تھا انہوں نے کہا جی نواز شریف کو کیوں نکالا گیا ستارہ میں راہیل شریف جی جرنل راہیل شریف اس نے نواز شریف کے اوپر دباؤ ڈالا کہ جناب مجھے ایکسٹینشن دے یا مجھے فیلڈ مارشل بنائیں یا سارے جرنیلوں کو ایکسٹینشن دیں آج بڑے انکشافات ہوئے ہیں وہ سلیم صافی کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی بہت دباؤ ڈالا گیا کہ جناب مجھے کریں کریں نواز شریف نے اینڈ پہ کہا کہ جناب آپ کو ہم نہیں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے آپ کو ٹھیک ہے نہیں ڈالیں گے ایکسٹینشن نہیں دیں گے وہ والا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک بہترین انسان ہے اور وہ پہلے بھی وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں اصولوں پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نا جھکنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا باطل سے جھکنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا نواز شریف کی حوالے چاہتے باقی سارا جناب اگلے ہفتے پی ٹی آئی والے جو ہے نکو نکو ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب ہاں اس کے عرفان صدیقی نے یہ بھی کہا ہے کہ رحیل شریف نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب مجھے ایکسٹینشن دے میں جانوں تو پنامہ کیس جانے پنامہ شنامہ میں ختم کرا دوں گا بلکل ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اچھا جی تو اب الیکشن کی گیم میں شروع ہے جناب اگلے ہفتے سے کاغذاتِ نامزدگی بھی شروع ہو جائیں گے جلسے جلوس یہ وہ ایک اور پارٹی نے بلے کا نشان بھی مانگ لیا ہے تو بہت سارے وہ کاروائیوں ہو رہی ہیں تو باقی دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اچھا جن دوستوں نے فون کی ہے نا اور وہ آج ہفتے کے چون کے رات ہے تو ان میں ساجد صاحب نے دوبئی سے فون کیا ہے کہ سر جی آپ نے اچھا نہیں کیا جو آپ نے یہ دوبئی کا دورہ کینسل کیا ہے میں معذرت کرتا ہوں جناب ساجد صاحب سے بھی اور ان کے تمام دوستوں سے بھی بہت مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ دورہ کینسل ہوا ہے اور اس کے علاوہ رحیم بادشاہ صاحب نے بھی دوبئی سے مجھے میسج کیا ہے کہ سر جی آپ نے کیوں دورہ کینسل کیا ہے فراز نے کیا ہے ایک اور رزوان صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے اور درجنوں لوگوں نے یقین کرو کیا ہے کہ جناب آسیدہ دوبئی توڑے انتظار بیٹھے ساں کہ ملکے گھومتی چائے پیئیں گے کھانا کھائیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن آپ نے بے وفائی کی ہے میں تمام دوستوں سے دست بدستہ دست بدستہ ہوتی ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور واقعی میرا یہ کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے گریلو جس کی وجہ سے میں نے یہ دورہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیا ہے انشاءاللہ دارا جلد آپ سے ملکات ہوگی اور انشاءاللہ ہم گھومتی چائے بھی پیئیں گے اور کڑائی گوشت اور کھانے اور بٹیرے بھی کھائیں گے ٹھیک ہے